اور شوالی اب بات کریں گے گوالیر کے ٹرپل ہتیاکان کی جہاں اس کے اندر خلاصہ ہو گیا ہے اور تالیس گھنٹے کے بھیتر ہی پولیس نے قتل کا خلاصہ کر دیا ہے آپ کو بتا دیں اس قتل کا پردہ فاش کرتے ہوئے پولیس نے اس بات کے لیے آپ کو بتا دیں کہ کچھ گرفتاریاں کی ہیں دو آروپی فلال گرفتار ہو چکے ہیں لوٹ کی نیت سے پریوار کے تین لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا لوٹ کا مال بھی برامت کر لیا گیا ہے دمپتی اور دس سال کی معصوم کا قتل کر دیا گیا تھا آپ کو بتا دیں بھتیجے کے دوست کے ساتھ بھتیجے نے ہی دوست کے ساتھ مل کر ہی ہتیا کی تھی اس بات کا خلاصہ ہو گیا ہے لوٹ کی نیت تھی اور لوٹ کا مال بھی پولیس برامت کر چکی ہے تو گوالیر کے اندر یہ ٹرپل میڈر کیس ہوا جس سے سنسنی پھیل گئی تھی اور محض 48 گھنٹے کے اندر ہی پولیس نے شاندار کام کرتے ہوئے اپرادیوں کو پکڑ لیا ہے اور ہمارے ساتھ گوالیر سے پرلاد سن جڑ گئے ہیں اس پورے معاملے میں اپ ڈیٹ دینے کے لیے پرلاد ہم آپ سے یہی جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے کی جو بھتیجہ ہے اور اس کے دوستیں مل کر ہی جس طرح کہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں انہوں نے ہی اس مرڈر کو انجام دیا ہے لوٹ کا ارادہ تھا کیا کچھ انہوں نے لوٹا اور فلال ابھی کیا آپ کے پاس اپ ڈیٹ ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا تکی یہ بہت سنسنی خیج ہتیاکان تھا تین لوگوں کی بے رہیمی کے ساتھ ہتیا کی گئی تھی اس میں ایک دس سال کی ماسوم بچی بھی تھی اور پتی پتنی جن کی سڑی ہوئی لانس گھر میں ملی تھی جس کے بعد پولیس لگاتار اس معاملے کا انویسٹیگیشن کر رہی تھی اور سک کی جو سوئی تھی وہ رسیداروں پر تھی اور پولیس کی جو سک تھا وہ صحیح بھی نکلا اس میں ہتیارہ پریوار کا ہی ایک سدس سے نکلا جس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس ہتیاکان کو انجام دیا تھا فلال پولیس نے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے پوستاش میں انہوں نے سویکار کیا ہے کہ انہوں نے ان کی نیت بگڑ گئی تھی چونکہ اچھی خاصیہ پیسہ اس پریوار پر تھا جو مرتک جگدیس پال ہے اس کا بیاج پر پیسہ بھی چلتا تھا اور کچھ پروپرٹی بھی اس کی تھی تو یہاں سے سونا چاندی لوٹا گیا تھا نگدی بھی لوٹی گئی تھی وہ سب برامت پولیس نے کر لیا ہے لیکن سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ پولیس کو اس پورے معاملے میں جو سک تھا وہ پریوار کے سدس سے پہ تھا اس لئے ایک کے بعد ایک پوستاش کی گئی کرائیم برانچ کو اس میں جھٹایا گیا تھا کرائیم برانچ لگاتار اس پورے معاملے کو دیکھ رہی تھی اور آس پاس کے لوگوں سے بھی گہن پوستاش کی جا رہی تھی آس پاس کے جو سی سی ٹی بھی فوٹس تھے ان میں بھی آروپیوں کی تلاس کی جا رہی تھی لیکن آروپی کو پکڑنے میں پولیس نے سفلتا حاصل کیے اور اس اندھے قتل کا کھلاسہ ہوا ہے جی برلاد آپ کا شکریہ تمام جانکاری دینے کے لیے تو بے حد ہی خاص جو ہے یہ پورا کیس اب بن جاتا ہے کیونکہ پولیس نے بہت مستعدی سے کام کرتے ہوئے مہز اور تالیس گھنٹے کے اندر اس کیس کو سوچ آؤٹ کر لیا ہے سلجھا لیا ہے اور جو قاتل نکلا وہ بھتیجہ ہی نکلا بھتیجے اور دوست نے مل کر ہی ہتیا کی آپ کو بتا دے لوٹ کے ارادے سے ہی یہ گھر میں گھوسے تھے اب یہ فیلال دو آروپیوں کو گرفتار کر چکی ہے پولیس اور لوٹ کا مال بھی برامت کر لیا ہے